موسیقی جی یہ دیکھیں جی اس گھر میں جب موجود ہیں تو یہاں پر سمان مکر ہے گھلیلو سمان جو بیگ گیا تھا یہاں پر قرآن مجید کا نسخہ پڑا ہے قرآن مجید ہے یہ دیکھیں جی تین دن پانی میں پڑا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اور یہ دیکھیں جی یہ بالکل محفوظ پڑا ہوا ہے اور اس کو خوش کر کے دوبارہ اس کو غسل دے کے غلاف وغیرہ کچھ میں لپیٹ دیا جائے گا اور اس کی جو عزت ہے تکریم ہے جو ہم قرآن مجید کی کرتے ہیں وہ اس کی پورے حق ادا ہوں گی یہ دیکھیں جی یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے یہ دیکھیں ایک پیج کا جو کورنر ہے اس کو بھی کچھ نہیں نقصان ہوا پانی ضرور آیا ہے نہ تو اس کی حالت دیکھ سکتے ہیں قرآن مجید کی ماشاء اللہ وہ اسی حالت میں موجود ہے جس طرح گھر میں پڑا ہوا تھا اور یہ مناظر یہ دیکھنے کے لئے یہ قدرتی عافت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے اور یہ گھر جو ہے میرے خیال ہے یہاں پر کچھن وغیرہ تھا ان کا کوئی اچھا یہ اوپن اچھا آپ اینٹوں پر رکھ کے وہ لکڑی وغیر اجلا کے کر رہے ہیں یہ بنا اس پہ کھانا بناتے ہیں کھانا بنا رہے ہیں اس طرح کا کچھن سے مات کر رہے ہیں اچھا 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 چائے وغیرہ چیزیں وغیرہ بننی چلیں آپ گھر سے باہر نکل کے درخت والی سائیڈ پہ آگئے ہیں دن ترات کیسے گزارتے ہیں کلے اسمان کے نیچے اچھا مچھر وغیرہ ہے یہاں پہ کوئی نہیں تو اس کو کیسے مطلب کے کیا کرتے ہیں جی جیسا ہے کہ یہاں پہ گاؤں میں مجود ہیں آپ کو مناظر دکھا رہے ہیں یہاں پہ ایک بچی ہم نے دیکھی اور اس کی کافی زیادہ صورت خراب ہے اچھا کیا ہوا جی اس کو بھائی صاحب اس کا والد جو ہے وہ سائک پیشنٹ ہے ہاں سائک پیشنٹ ہے اچھا ہم وہاں پہ گئے تو اس کا گھر بھی گرا ہوا ہے یہ ہاں یہ ہی گھر ہے ان کا ایک ہی کمرہ ہے یہ بھی اب رہنے کے قابل نہیں ہے تو آپ کہ کہہ رہے ہیں کہ زخم زیادہ ہو گیا ہے زخم یہ جو گہرا ہوا ہے یہ بارشوں میں شروع ہوا بارشوں کے ذریعے جو ہے ادھر ادھر ہم جا نہیں سکتے کہ یہ کدھر ہے صحیح 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 ان کے سر میں کھیڑے پڑ گئے ہوئی 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 تو ادھر اب ہی جو ہے میڈیکال ٹیم میں آنا شروع ہوئی ادھر کوئی میڈیکال ٹیم کو دکھایا ہے ان کو اچھا 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 تو انہوں نے اس کی ٹریٹمنٹ شروع کی ہے بلکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے والد جہاں وہ زینی مریض ہیں بلکل صحیح پیشنٹ ہیں اور ان کا گھر گر چکا ہے یہی کمرہ ہے ان کا رہنے کے قابل نہیں یہ تین چار بھائی ہیں ایک ہی کمرہ ہے عربت کی حالت اتنا ہے تو یہ کتنے بہن بھائی ہیں یہ میرے خیال میں پانچ چھے بھائی ہیں اچھا 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 یہ بچی سے بات کی ہم نے اس کے بارے میں بتایا آپ کو اور یہ بھائی سے معلوم ہوا ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر جانوروں میں بھی وائرس آ چکا ہے لمپی سکین یہ وائرس جو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ وائرس جو ہے وہ پہلے کا تھا یا ابھی اسلاب کے ذریعہ ہے وہ کہتے ہیں جیسے اسلاب ہے اس کے بعد ہم تھوڑا سا ریوائی ہوئے تھوڑا سا یہاں سے سیکٹ ہوئے تو جانوروں کو دیکھا تو وہ ان کی سکین پر دانے بننا شروع ہو گئے ہیں تو یہ کافی زیادہ یہاں پر جی وبا پھیلی ہوئے جانوروں کے اندر جی تو ہم بھائی سے معلوم کرتے ہیں کتنے جانور ہیں اور کیا کیا صورت ہے جی اسلام علیکم بلکم اسلام علیکم اچھا کتنے جانور ہیں یہاں پر بھائی صاحب ادھا دیہاتی مولے تقریباً ہر آدمی کے جانور ہیں دو دو تین دن ہوگئے چار چار پانچ پانچ آٹھ ہٹھ دس دس تک جو ہیں سکین کا کیا مسئلہ ہے سکین کا جو مسئلہ ہے نا ان کا بارشوں میں جو ہے یہ ویرس یہاں پھیلی اچھا 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 اس کے بعد جو ہے ان کے جانوروں کی وہ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ہم نہیں کر سکے کیونکہ بارشوں کی وجہ سے اتر اتر جا نہیں سکتے تھے تو اس کے بعد سلاب کا جو پانی آیا وہ ہمارے گھر بھی گر گئے اچھا اچھا وہ گھروں کی پاڑ گئی بچوں کی پاڑ گئی اس لیے جو ہے نا جانوروں کا کوئی علاج ہو نہیں سکا اچھا اچھا آپ مجھے پہلے بتا رہے تھے کہ یہ پہلے جو تھی پہلے سے چلتی آ رہی تھی بیماری کو کیا ہم سنتے آ رہے تھے کہ یہ نہیں سارا ہماری بست میں جو ہے جو ہے یہ باب بارشوں میں آئی ملے کہ بارش جو ہے اسلاب جا یہ باب بھی لے کیا ہے ہاں یہاں اسی بات پر اچھا بچوں کی کیسے سنتی آئی بچوں کی سارا جو ہے یہ پانی کے جوڑ آپ نے دیکھے ہیں ہاں پانی کے جوڑ بنے گئی یہ بچوں میں ڈیریا پھیل گیا ہے ملیریا پھیل گیا ہے کیا ایسی ایسی بیماریاں بچوں میں بڑوں میں بھی ہیں بڑوں میں بھی ہیں پہلے تو وہ بے یار و مدرگاہ مدرگاہ رہے جب سے یہ میڈیکلٹی میں آنا شروع ہوئی نا وہ دوایاں دے کر گئے ابھی کچھ صورتحال بہتر ہو رہی ہے لیکن پانی آپ بھی کھڑے ہیں جوڑا ہیں پانی کے کاوی ساتھ ہم بستی دیوانی میں موجود ہیں ہم نے آپ کو گاؤں کے جو مختلف گھر تھے جو گرے ہوئے تھے وہ دکھائے ہمارے ساتھ ایک امہ جی موجود ہیں ان سے ان کا گھر بھی تباہ ہو چکا ہے اور یہ بیوہ ہیں تو ان کے گھر میں ان سے ملومات لیتے ہیں جی یہاں پر کیا تباہی ہوئی یا کیا ان کے ابھی تک مسئلے مسائل ہو گئے کیونکہ سلاب یہاں سے گزر چکا ہے سلاب جب آیا تب بھی ان کو کافی زیادہ مسئلے مسائل تھے اب جب گزر گیا ہے تب بھی ان کے بہت زیادہ مسائل ہیں تو ان سے پوچھ نہیں ہے السلام علیکم امہ جی یہ آپ کا کتنے کمرے گی رہے ہیں اس گھر کے اب میں چار کمرے ہائیں جی رہے گیا ایک کجمائی بچیاں تری پوتر دے سمان لاتے ہیں وہ سارے گیر درہوں کوئی 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 چیز نہیں بچی آپ کی میں ایک کچی بھی بہلے کوئی خرپان سے لے وہ سمان وغیرہ آپ نے باہر رکھ دیئے باہر رکھ دیئے تو ابھی آپ کی کتنے بیٹے بگیرے ہیں میں نے بیٹے چار چار بیٹے ہیں آپ کی آپ بیٹوں کے ساتھ رہتی ہیں میں آج بیچی ہاں اچھا لیدہ رہتی ہیں آپ میں لیدہ کرتی ہیں تو کیا کام کیا کرتی ہیں تو پھر آپ کھانا بگیرے کیسے کرتے ہیں آپ کھانا کھانا نہیں ان کو پتا ہے یہ بیو ہے گاؤں میں تو وہ لوگ اپنی ذکاہت جب لوگ آئے ہیں کوئی آپ کے مدد لے کے بھی تک اچھا آہ میں کھانا بھنا secret صدا تھ 네가 سایہ بنادیتا ہے اب بھرم کیا کھانا بھنادیتا ہے نہیں صرف آپ آئیں گھر بنا کے دی رہے ہیں گھر بنا تو جب آپ سلاب آیا تو آپ گھر میں موجود تھی یا کہیں گئی ہوئی تھی گھر کوئی نہیں تھی نہیں کر گئے بلندی والی جگہ پر چلے گئے ساری رات وہاں بیٹھے ہیں تو واپس نہیں آئے اسمان وغیر آپ نے کتنے دن بعد گھر واپس لوٹے ہیں تین دن بعد گھر واپس ہے تو آپ پھر دیکھا اسمان وغیر آپ کو اٹھا کوئی گورنمنٹ کی ٹیم آئی ہے یہاں پہ انہوں نے لوگ کے نوجوان تھے یا لوگ کے جو گاؤں کے نوجوان تھے انہوں نے ہے؟ مدد کیا آپ کی سمان نکالنے میں سمان نکالنے میں سمان نکالنے میں باہر پا ہوسکو ہے اچھا مدد لوگ قٹھے ہوئے انہوں نے سمان آپ کو باہر نکالا کیوں کہ میں دیکھ رہا ہوں ابھی بھی وہاں پہ جو ہے گھڑا لگا ہوا پانی آپ کا جانا کھڑا ہو اس نوجوان گھڑا ہو اس میں گڑھے میں گھڑا ہوئے جو غیرہ بھی تھی آپ کی جو انعاج متسلانہ آپ میں رکھتے ہیں آئی کو اپنی کھائی چھائی دھا کہ بہت شکریہ جو ہے یہ بسی دیوانی کے ہم آپ کو گھر دکھا رہے ہیں یہاں پر کافی زیادہ گھر جو ہے وہ تباہ ہوئے ہیں ہم جب یہ جو گھر دکھانے لگے ہیں یہ کامز کام چار پانچ کنال کا گھر ہے اور اس کے اندر آٹھ بھاس گھر بنے ہوئے ہیں اور یہ گھر جو ہے وہ مکمل طور پر قباہ جو کہ ہم دکھاتے ہیں یہ دیکھیں جی گھر یہ اس کی چھت گر گئی ہے اور یہ کچھ ہی ویسے بنی ہوئی تھی اور یہ کچھ چھت ہے پکی چھت نہیں تھی وہ بھی گئی یہ دیکھیں ہم اس گھر کے انٹر ہو چکے ہیں یہ دیکھیں یہ دیوار میں کریکس آگئے ہیں پانی ابھی بھی کھڑا ہے گھر کی سائیڈ پر یہ دیکھیں جی گھر یہ جہاں پر وہ چارہ وغیرہ بناتے ہیں اور اس چارے مطلب کہ وہ بھی ان کی جگہ خراب ہو چکی جانوار سائیڈ پر بندے ہوئے ہیں یہ دیکھیں جی ان کے پنکھے وغیرہ یہ لکڑی ہیں یہ گھر کے دروازے دیکھیں جی یہ دروازے ٹوٹ جوئے ہیں یہ ان کا گھر کا اسمان باہر پڑا ہوئے ہیں دیکھتے ہیں اس گھر کے اندر کی اسمان ہوئے ہیں ابھی دو کپڑے شپڑے ہیں اس طرح کی چیزیں ہیں یہ دیکھیں جی گھر مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے جی اچھا یہ نا میں نے آپ کو جیسے بتایا ہے پانچ شیک نال جگہ ہیں اور جڑے گھر ہیں چار چار پانچ پانچ دو دو تین تین کمرے ہیں اور کافی ایریہ یہ ایکشلی گاؤں ہیں تو گاؤں میں نارملی جو ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے کھلے گھر ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں گھر کا اسمان دیکھ سکتے ہیں باہر پڑا ہوئے ہیں بڑی بری حالت ہے جی یہاں پر یہ دیکھیں یہ واشنگ مشین ہے کپڑے دونے والے ہیں انہوں نے کپڑے گٹھری ایسے ہی باندھی ہے اور یہ دیکھیں ان کی وہ ہلماری وغیرہ یہ دیکھیں یہ گھر کے اندر پانی ابھی بھی موجود ہے یہ بھی کچھی چھت تھی مگر اس کے اندر جو جو گارڈر ہیں وہ لوہے کے ہیں اور چھت کچھی ہے اوپر سے یہ جھاڑیں اوپر سے مٹی لگا کے چھت کو مضبوط کیا ہوا ہے تو ہم ایک گھر سے دوسری گھر کی طرف موو ہو رہے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ گھر جڑے ہوتے ہیں گاؤں میں اور نارملی یہ ہوا ہے کہ گلیاں وغیرہ بھی ٹوٹ چکی ہیں گلیاں بھی ٹوٹ گئی ہیں پانی آیا ہے زیادہ نقصان ہو گئے ابھی بھی میری کچھ لوکل سے بات ہوئی ہے یہاں کے جو گاؤں کے رہنے والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آٹھ دس فٹ پانی تھا اور یہ مسلسل دس دن رہا ہے ٹھیک ہے ہاں جی یہ دیکھیں یہ ہم بلکل لاسٹ پہ آئے ہیں تو گھار دیکھیں کہ بلکل وہ پیچھے سے دیوار ٹوٹ گئی ہیں اچھا یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ کچھے گھر بھی تھے اور پکے گھر بھی تو زیادہ جو ہیں یہ 50% پکے ہیں یہ دیکھیں جی یہ گھر اس کی دیواریں ٹوٹ گئی ہیں اور لوگ جو ہیں ابھی پھلے آسوان کے نیچے رہ رہے ہیں یہ یہ تو انہوں نے خود بنایا ہوا ہے یہ خود سے ہوا ہے یہ تباہ نہیں ہوا ہے ان کی جھومپڑی کہلے ایک سایا انہوں نے خود سے بنایا ہوا اچھا یہاں پہ بھی مکان تھا کوئی یہاں پہ دو مکان تھے کٹھے وہ بھی گر گئے ہیں یہ دیکھیں جی یہ کپڑے لگے ہیں ان کے سلاب والے پانی والے یہ کپڑے ہیں اور یہ دیکھیں یہ گارڈر دیکھیں کس طرح ٹیڑا ہو چکا ہے اور کافی زیادہ سلاب آیا یہاں پہ بھی یہاں پہ بھی کافی تباہی کر رہی ہیں یہ دیکھیں اس سے پیچھے بھی ایک گھر ہے یہ دیکھ سکتے ہیں گھر یہ گھر مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے جی اس کے اندر جو ہیں وہ چار پئییں بھی ہیں مجود ہیں یہ سمان ویسے کا ویسے ہی پڑا ہوئے اور یہ وہ دیکھیں وہاں پہ اتنی زیادہ تباہی ہوئی ہے جی اسلام علیکم جی کیا نام ہے اچھا یہ اب تائیے گا کہ یہ بڑی بری طرح گھر یاکدم گریز نہیں تو کام یہاں پہ کوئی اموات وغیرہ تو نہیں ہوئی کسی طرح موقع ہی نہیں ملا سمان اٹھانے کا آپ کو نہیں سمان اٹھانے کا میں دیکھ رہا ہوں وہاں پہ یہ گھر کا گھریل اسمان پڑا ہوئے سارا ملیا میٹ ہوگی یہ دیکھو یہ یکدم گری ہے نیچے ملکہ ایک دیوار گرتی ہے دوسری باقی سب آجت ہیں مگر یہ ہے کچھا گھر ویسے تو کتنے گھر ہیں یہاں پہ جو مسلسل گریے ہیں یہ دیکھو نیو تین چار گھر ہیں یہ پکے گریے ہیں میرے دیکھو نیو پکے چار دیوارے ہیں یہ ایک گھر میں سے صحیح صحیح یہ ایڈو بیا گھر بھی ہے یہ دیوار میں پڑھنے پاسوں بھی گھر ہے صحیح صحیح نہیں تو یہ تو اس گھر کے اندر دیکھیں نا بیچار پہیں یہ موجود ہیں یہ بھی گھر کا سمان ہے یہ دیکھیں اچھا یہ کتنے دن پانی کھڑا رہا ہے یہ پانی کھڑا رہا ہے نہیں وہ تو نشیبی جگہ ہیں نا جو ٹوئے ہیں وہاں پہ ہیں کہنے کا مقصد ہے جب سلاب آئے ہیں یہ سامنے پانی ہوں بھی نہیں یہ بھی ککڑے نہیں یہ بھی کمرہ گر چکا ہے مگر یہاں پہ وہ جانوروں کا چارہ رکھا ہوگا یہ چار پائی ہیں یہ بھی چیزیں متاثر ہوئی ہیں بہت زیادہ اچھا اس کے بیگ بھی یہ چیزیں اچھا اس کے بیگ میں بھی یہ بھی کبھائی ہوئی ہے یہ بھی کافی زیادہ طبائی ہوئی ہے یہی syntیکھ کی فصل جس میں ہم کھڑے ہیں یہ باجرے کے باجرے ہو گئے یہ مکمل کا فسل ہے اس کا حال ہے یہ بڑا برا حال ہو رہا ہے یہاں پہ تو ختم ہو چکے ہیں جو فصل جو تھی یہاں پر یہ کتے کتے فٹ ہو گئے تھے جو باجرے کے پودے نہیں پانی تو آیا ہے پانی پانی سے چھے فٹ تو اس کے پیچھے کون فصل ہے کپاس ہے تو اس کا کتنا نقصان ہوا ہوگا یہ مکمل تباہ چکے کوئی کوئی جانا کھڑا ہے مطلی ہم کہ ہم اندازہ لگائیں کتنے اکڑ ہوگئے ہیں ایکڑ دے باہر موزہ ہی تباہ ہوگیا ایکڑ کیے ایکڑ دے باہر ایکڑ دے باہر ایکڑ دے باہر اچھا یہ دیکھیں مجھے کیمرے دکھا سکے مجھے فہاڑ کوئی سلمان کے نظر آرہے ہیں یہ سلسلہ ہے ہم آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں شاید کیمرا نہ دکھائے مگر کوشش کریں گے تو یہ دیکھیں جی کافی ایک سلسلہ ہے جی پورا پھاڑیوں کا یہ جی یہ دیکھیں جی پانی ادھر سے اس فصل سے دوسری فصل میں آیا ہے اور یہ کپاس کی فصل ہے جی یہ تو مکمل دور پر تباہ ہو چکی جی یہ دیکھیں جی کپاس کی فصل ہے جی اس سے پیچھے بھی ہے کافی فصل ہے نا یہ مکمل تباہ ہوگا خیمہ برسی مجھے ویسے دو تین نظر آرہے ہیں خیمہ یہ تین کرانے جن کے گھر مکمل طور پر تباہ چکے کچھ جانی نفسان تو نہیں ہوا نہیں اللہ الحمدللہ جانی نفسان نہیں ہے شکر اللہ پاک کا تو گھر مکمل تباہ ہوگا اب یہ کار آمد ہے یا نہیں ہے نہیں تو اس سے مجھے پیچھے بھی فصلے نظر آرہی وہ کونسی ہیں سب چیزیں پاچہ ہے پاچہ ہے کمارہ ہے سر کپاس ہے ختم ہوگی بلکل کوئی فصل نہیں رہے گی بلکل ختم ہوگی یہ دیکھ رہے ہیں جی آپ سے زیادہ علاقوں کے مناظر دیکھ سکتے ہیں تو ان کا جو روزگار ہے جو فصلے ہیں یہ جو معیشی پاہ پالتے ہیں اور ان کے جو گھر ہیں ان کے گھر بہے گئے ان کے معیشی بہے گئے ان کی فصلیں بہے چکے ہیں یہ بڑے پریشان لوگ ہیں اور بڑی مصیبت میں ہیں تو ہم آپ کو مناظر دکھا رہے ہیں سارے آپ دیکھ سکتے ہیں جی تو حکومت کے مطالفے کر رہے ہیں کچھ نہ کوئی ساری انداد کیتا ہے یہ باجرے کی فصل ہے جی یہ کس چیز کی فصل ہے آو جی یہ بھی دکھاتے ہیں آپ کو یہ دیکھتے ہیں یہ دیکھتے ہیں یہ کس کام آتا ہے یہ کیا ہے گھوارہ کیا چیز مطلب کے یہ بھی کاسمیٹک میں استعمال ہوتا ہے اس سے ذریع موضہ لگماتا ہے یہ فصل کے طور پر استعمال ہوتا ہے یہ کاشت کی جاتی ہے یہ بھی مطالفہ یہ آپ مقامی زبان میں گھوارہ بہور رہے ہیں اس کو کوئی اور بھی نام ہے بھی مویشت ہوں یہ بھی دیکھیں کہ کافی بڑے پوامانے پار یہ بھی رہے ہو چکی ہی بھی دیکھیں کہ کافی تباہ ہو چکی ہی اور یہ بیتے ہیں کہ کیں جو تباہ ہو چکی میں کرکی ہے چاری نوانگ مکران یہ دیکھیں کہ بڑے پوامانے سارے تباہ ہو چیہے ہیں جہاں پر فصلیں بھی نہیں ہیں ان کے موشش بھی بہے گئے ہیں تو آپ اب دوبارہ گاؤں میں لے جاتے ہیں اور سارا وزٹ کرواتے ہیں جی سارا تو یہ ساری سلتے ہم گاؤں میں جان سے بٹاتے ہیں آپ یہ دیکھیں جی یہ چوک ہے جی یہاں پہ کافی دیکھیں یہاں پہ لوگوں نے اچھا پتھر کیوں لگائے ہوئے یہ والے یہ پتھر کٹاؤ کے لیے تھے یہ گاؤں کی گلی بھی تباہ ہو چکی ہے اور یہ دیکھیں گلی کے کورنر پہ جو گھار ہیں وہ مطلب کہ گلی اور گھار جو ایک مکس ہو چکے ہیں ان کا ابھی کوئی حد بندینی رستہ نہیں ہے ہم گھروں سے گزر کے ایک گھر کے دوسری طرف جا رہے ہیں ایسی ہے نا جی یہ دیکھیں جی یہ بلکل مکمل طور رتبہ ہو چکے یہاں پہ پکے گھر بھی ہیں نا کافی یہ پکے گھر ہیں سارے پکے نہیں ہیں دیکھو دیوار پکے ہیں یہ پکے بھی گر چکے ہیں یہ بھی تباہی ہیں دیکھو یہ پکے پتھر ہے دیواراں دائے گی یہ بچوں کی کتابیاں ہیں آجی 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 یہ بچے آجی یہ جو عبادی ہے اس گھاؤں میں کتنی ہوگی تقریباً تقریباً سارے تھا دو سو گھارے ہیں دو سو گھارے ہیں یہ دیکھو لیپ سائیڈ پر میرے گھار دیکھو کافی جزا تباہ ہو چکے ہیں آہاں یہ دیکھو اس کے دوسری سائیڈ پر بھی ہے آجی دکھائیں دکھائیں یہ گوارا ہے مٹی میں مل چکا ہے یہ بیج ہے مطلب کے بیج بھی تباہ ہو چکا ہے دیکھیں یہ دانے بغیرے جہاں پر بھڑھولا رکھتے ہیں وہ بلکل مطلب کے اُلٹا ہو چکا ہے یہ گھر تھا کمرا تھی یا جھوپڑی بھگا رہا تھا یہ کمرا تھا چھپڑتا یہ چار پہئی بھگا رہا ہے جی کیا نام ہے آپ کا ہے؟ غلام جاسی تو ایک چھپڑ کا ٹوٹ ہے؟ ایک کمرہ کچھا یہ کمرہ کچھا یہ اس نے آناج ابھی بھی ہویا اچھا اچھا یہ آناج ابھی ہو چیز ہے مطقیقے دیکھیں جی جو آناج چھہی ماہ سال کے لئے جوڑ کر رکھتے ہیں وہ بھی پانی میں بیہ چکے ہیں خراب چکے ہیں یہ بیج ہے یہ بیج ہے نا یہ انہوں نے رکھے ہوئے تھے بیج کو بیچنے کے لیے اچھا اچھا بیچنے کے لیے اپنی فصل ہمارے گوارے کے ہوتی ہے مبادلہ کماتے ہیں آتے جاتے ہیں یہ نہیں وہ تو بیتا ہے جا صحیح بات مطلب کہ آپ کہہ رہے ہیں بیج ہے وہ بھی تباہ ہو چکا ہے مطلب کہ اچھا 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 یہ گٹو پڑے ہیں بڑی نظر آ رہی ہیں اس کی ہیں یہ اچھا دیکھ سکتے ہیں ہم آگے جائیں اچھا دیکھ سکتے ہیں ہم آگے جائیں